پڑا پوٹو کا آخری مارکہ یہ آج کا ہنہان ہے ہماری کہانی کا شیر نے جان سے مار دیا یہ تھی اس ریپورٹ کی سرکی جو پولی میٹلا گاؤں کی پولیس چوکی کے انچارڈ ہیڈ کانسٹیبل نے درج کی تھی ہیڈ کانسٹیبل کی پوری ریپورٹ کی نگل پڑھنے پر پتہ چلا کہ ایک دن شام کے وقت ایک چروتا پولی یعنی چھوٹا شیر چیتا گاؤں میں خس آیا اور ایک لڑکی کو جو تقریبا دو سال کی تھی اٹھا کر جنگل میں لے گیا ریپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ دوسرے دن اس معصوم لڑکی کی بچی کچی ہڑ گیا گاؤں کے پاس ہی ایک پیر کے نیچے پڑی ہوئی مل گئی ریپورٹ دیکھنے کے بعد میں نے ٹیہ کیا کہ میں فوراں پولی میٹلا چلا جاؤں اور وہاں جا کر اس خطرناک چیتے کو ختم کرنا یہ اس لیے اور بھی ضروری تھا کہ کہیں چیتا آدمی کے شکار کا عادی ہو کر باقاعدہ آدم خور ہی نہ بن جائے میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ اگر چیتا کہیں آدم خور ہو جائے تو پھر وہ آدم خور شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے ناظرین اکرام یہ کہانی جاری ہے آپ برائے ملوانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں جنگل میں کوئی اخواہ یا قبر جتنی تیزی سے ارتی ہے اتنی شاید کسی اور جگہ نہ ارتی ہو اور میں اب اخصوص کرتا ہوں کہ اس انجانے اور غیر متوقع حادثے سے جس سے مجھے بعد میں دو چار ہونا پڑا میرے شعور نے کیوں نہ مجھے پہلے سے ہی قبردار یا چکنہ کا دیا مجھے اگر یہ وہم بھی ہو جاتا کہ چیتے کو مارنے کی دوشش میں بھی میں خود موت کے موں تک پہنچ جاؤں گا اور میرے ایک دوست کو زندگی سے ہی ہاتھ دونا پڑے گا تو شاید میں گھر سے کبھی بھی نہ نکلتا اور نہ میری اتنی رسوائی ہوتی ہیڈ وارٹر سے پھولی میٹا تک سو میل کا گھنہ جنگل عبور کرنے میں پورے پانچ دن لگ گئے لاتات چشموں سے پھر کونچی نیچے دلوان پہاڑیوں اور نہ ہموار میدانوں کے علاقے میں کہیں کہیں اکہ دکہ آبادی بھی نظر آ جاتی تھی جہاں تنگو تاریخ مٹی کے مکانوں میں اب بھی پرانی تحزیف یا قبائلی زندگی کی نشانیاں باقی چلے آ رہے ہیں جب میں سال اور بانس کے اس گھنیب جنگل میں سام کی طرح لہراتی ہوئی پاکڑنیوں پر اپنے ٹٹو پر سوار خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا تو مجھے اپنے پچھلے سفر کی بہت سی باتیں یاد آئیں اور خاص طور سے اپنے سابقہ دشمن پڑا پوٹو کی یار نے مجھے بہت مسہور کر دیا پڑا پوٹو جیسا کہ دہاتی کہتے تھے ایک نہایت امتہ قسم کے بڑے جنگلی بھینسے کا نام تھا جنگلی بھینسے شکل و صورت اور جسامت کے اعتبار سے تقریباً پالٹو بھینسوں کی طرح ہی ہوتی ہیں اس جنگلی بھینسے نے یا تو اپنے گروہ کو خود ہی چھوڑ کر عوارہ گردی شروع کر دی تھی یا پھر کسی اور وجہ سے مجبوراً اسے راہیں فیارار اختیار کرنا پڑی ہو دہراً وہ جنگل میں گھمتاً گھماتاً پر مہر کے نواحی علاقے میں آ نکلا اور ایک دن خاص کے وسیقتے میں وہ گاؤں کی پالٹو بھینسوں کے ریور سے جو تقریباً اسی بھینسوں پر مشتمل تھا آٹھ ٹکر آیا اس نے ریور میں ایک بڑے نر بھینسے کو جو ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا تاکہ اور ایک کا ایک اس پر حملہ کر دیا اور پھر دو تین ٹکڑوں میں ہی زیر کر کے گھویا اسے اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد اس نے گردن پیڑی کر کے دوسرے بھینسوں کو چیلنج کرنے کے خیال سے پورے ریور میں ایک چکر لگایا لیکن جب کوئی بھی اس کے مقابلے پر نہ آیا تو وہ نہایت اتمنان سے ریور کا سردار بین بیٹھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ریور کی چرواہی ایک کم زندہ ہاتھی لڑکے کی سرداری اس نے قبول کر لی اور بلا چونچ راہ اس ماں عمر چرواہے کا حکم بجاہ لانے لگا جب میں اس گاؤں میں پہنی بار گیا تھا تو یہی جنگلی بینسہ میرے لیے نہایت خطرناک اور موزی ثابت ہوا تھا اور میں اس سے بری طرح خوب کھاتا تھا میں جب بھی سیر کے لیے باہر نکلتا یا شکار کے ارادے سے جنگل میں جاتا تو لازمان یا تو وہ خود ہی میرے راستے میں آموجود ہوتا یا پھر ایسا اتفاق ہوتا کہ میں ہی قسمت کا مارا اس کے سامنے جا پہنچتا اور پھر وہ مجھے کسی پیل پر پناہ لینے کے لیے مجبور کر دیتا اور میں تب تب اس پیل پر ہی تنگا رہتا جب تک کوئی نہ کوئی چرواہاں ادھر سے نہ دلتا اور مجھے اس مضحقہ خیز حالت سے نجات دلاتا ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ قسمت سے میں خود ہی پورٹوں کے سامنے جا پہنچا ہوا یہ کہ وہ بانس کی ایک گنی جاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور میں بھی تہلتا تہلتا اسی طرف چاہ رہا تھا کچھ قسمتی سے وہاں کچھ پاسلے پر ایک پیڑ بھی تھا جس پر آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا اچانک ایک بڑی پھنکار کے ساتھ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا میں تیزی سے بھاگا اور بڑی مشکل سے اس پیر پر چڑھ کر اپنی جان بچا سکا تھا یہ اتفاق ہی تو تھا کہ کچھ ہی دیر پہلے بھینسوں کا ریور گاؤں واپس آ گیا تھا اور مجھے اس کا پتہ نہ چل سکا تھا میں جانتا تھا کہ وہ بھینسوں کے ساتھ کبھی گاؤں کے اندر نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ گاؤں کی سرھت تک آ کر رک جاتا ہے اور خود اکیلا جنگل میں رات بسر کرنے کے لیے وہاں رہ جاتا ہے خوش قسمتی سے میرے شور مچانے اور خوب سے بھری ہوئی غصے کی آوازوں نے ایک چرواہے کو میری طرف متوجہ کر دیا یہ تھا ایک چھوٹا سا کوئی آٹھ سال آٹھ سال کا کالا کلوٹا لڑکا میں جب پیر کی ڈالیوں کو پکڑے ہاپتے ہوئے اپنے ہواس درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ لڑکا وہاں پہنچ گیا اس نے موں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ایک دم سوال کر ڈالا صاحب کیا تمہارے پاس شکر ہے نہیں میں چلایا اس پھینکسے کو یہاں سے بھگاؤ پہلے مجھے شکر دو صاحب میں نے ٹوٹو کی طرف نگاہ ڈالی وہ گردن اپڑائے میری طرف کینہ توز مظروں سے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے گویا شولے نکلتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے اور وہ زور زور سے اپنے خور زمین پر مار رہا تھا گویا پاتال تک سراب کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو ناوین اکرام یہ دلچسٹ کہانی جاری ہے ویڈیو کو لائپ کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں میں جس پیل پڑ چڑھا ہوا تھا وہ کل پھل دار درخت تھا اس لیے کہ اس پر مختلف قسم کی چیونٹیوں نے اور خاص طور سے لائچ چیونٹوں نے جو جھوت پرتیلے اور زہریلے ہوتے ہیں قبضہ کر رکھا تھا اور اب تو وہ پتوں کے بنے اپنے غبارہ نمات چھتوں سے میرے اوپر گرنا میں شروع ہو گئے تھے میں کہا رہا تھا کہ ذرا ہی دیر میں وہ میری گردن مو یا آنکھ کے پاس اپنا زہریلہ ڈنک مارنا شروع کر دیں گے اور پھر ہوا بھی یہی بہت جائے دنوں نے میری گردن اور کانو کو اپنا پہلا دشانہ بنا دالا میں نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا نور بک اور تنسل نکالی پھر ایک ورک کھاڑ کر جلدی جلدی اپنے کیمپ کلر کے نام یہ ہدایت لکھی کہ وہ باورچی خانے کے سامان میں سے چینی کا پیکٹ نکال کر حامل رکاہ حضا کو دے دیں یہ ٹھیک ہے کہ میں کلر کو یہ بھی لکھ سکتا تھا کہ وہ فوراں آدمی لے کر میری مدد آ جائے لیکن دو باتوں کا خیال کرتے ہوئے میں نے ایسا نہیں کیا اول تو یہی کہ پوٹو پر اس وقت خون سوار تھا اور وہ مرنے مارنے پر کھلا ہوا تھا اس نے اگر کچھ آدمی مدد دلیے آتے بھی تھی تو یقیناً ان میں سے کچھ زخمی ہو جاتے ہیں بلکہ بہت ممکن تھا کہ ایک آج کی جان بھی چلی جاتی ہے دوسرے سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت بہت مزحقہ خیز حالت میں تھا اور کسی صورت یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور آ کر میری یہ شرمناک حالت دیکھے مجھے تو اس خیال سے ہی تیشہ رہا تھا کہ میرے مہتوں مجھے دیکھ کر ہنسیں گے اس لیے ان سب باتوں کا خیال کر کے یہی مناسب معلوم ہوگا کہ یہ لڑکا جس نے اپنا نام روٹھو بتایا تھا اکیلا واپس آ کر اس گندی حالت سے لیجات دنا دے بیس منٹ کے اندر اندر روٹھو کیمپ سے چینی کا پیکٹ لے کر آ گیا وہ یقینا دورتا ہوا آیا ہوگا اس لیے وہ خوب ہاتھ رہا تھا اس نے جلدی سے پیکٹ کا کاغذ تھاڑا اور اپنے موں میں مٹھی بھار چینی تھونس لی غالبان کس طرح کی شکر اس نے پہلی بار دیکھی اور چکھی تھی جو شاید اسے لذیر بھی نہ معلوم ہوئی ہو کیونکہ یہاں جو چیز ملتی تھی وہ خجور کی بنائی ہوئی ملک اچہلی کھان یا شکر ہوتی تھی اور جس کی عجیب سی مٹھاس اور ترک ذائقے کے وہ آدھی دے تھے موں میں چینی گھلنے پر روٹھو جو ہی کچھ بولنے کے قابل ہوا تو اس نے مزید ہاتھوں نکالے اور مجھ سے مطالبہ کیا ساہا مجھے اپنی کمیز بھی دو اوہ شیطان تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو میں بھاڑا تم ذرا اپنے اس حسیلے دوست کو چلا جانے دو پھر میں تم سے سنو میں نے اسے سمجھانے کے انداز میں نرمی سے کہا تم اپنے اس دوست کو یہاں سے کہیں اور دور لے جاؤ اور کر میں تمہیں اس سے بھی اچھی ایک دوسری نئی کمیز دے دوں گا نہیں وہ چلایا یہ کمیز اور اس نے میرے سینے کی طرف اپنی انگلی اٹھا دی بے کہا غصے اور چھجنات کے عالم میں میں نے اپنی پسینے سے شرابور کمیز اتار دا اس کی طرف پھنگی اور ساتھ ہی اسی کی زمان میں اسے خوب لانتان اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا کمیز اتر جانے کے بعد لائچی اندیوں کو اور آسانی ہو گئی تھی اور وہ اب نہایت اتنے نام سے میری جسم کو پن کوشن کی طرح استعمال کر رہے تھے میری ناراضگی اور حصے کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر روکنوں نے میری کمیز اٹھائی اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بجائے اس کے کہ وہ کمیز بغلد میں دبا کر چلتا بنتا اس نے اس دھینسے کی ناک کے پاس لہرایا اور کچھ دیر تک اسی طرح کرنے کے بعد اس نے میری کمیز زمین پر پھلا دی اور اس پر دو تین مکھی چینی ڈال کر اسے بھینسے کے موں کے سامنے کر دیا بھینسے نے چکرنا ہو کر پھنکار ماری اسے دور سے سنگا اور پھر بڑے تکلق سے قریب آ کر اپنی کانی لمبی زبان سے چینی کو میدھے میں اتارنا شروع کر دیا اب نیچے آ جاؤ سہاں اس نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے سوچا اس پر اعتبار کر کے جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسے ہی کر لینا چاہیے میرا خیال تھا کہ جب تک وہ بھینسے کو چینی سے لگائی رکھے گا اس وقت تک میں کم کے راستے پر دور نکل چکا ہوں گا میں اترنے کی تیاری کرنے لگا لیکن اتفاق کی بات کہ اترتے ہوئے میں توازن قائم نہ رکھ سکا اور کمر کے بر زمین پر آن پڑا روٹھو لپک کا میرے پاس آ گیا اور مجھے اتھنے میں مدد دینے لگا لیکن پوٹو نے اس طرف بلکل بھی توجہ نہ ہی ناوین اکرام ایسی دلچت کہانی یقیناً آپ کو مدہ دے رہی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو میں سے شکر کھلاو صاحب لڑکے نے مجھ سے کہا اور کمیز کو اسی طرح جھولی بنائے بنائے اس میں مزید دو مٹھی چینی دارگا میری طرف بڑھا دی میری حمد اور طاقت تو پہلے ہی رکست ہو جوٹی تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کے ہاتھ سے جھولی لے لی اور مرے مرے پیروں سے بھینسے کی طرف قدم بڑھا دیئے اس سکون فاردرندے نے نہایت سکون سے میری پیش کش قبول کر لیں اور چور مر کر کے مستانہ انداز میں چینی سے لطف اندول ہونے لگا روٹو یہ منصر دیکھا خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور ہم دونوں کے چاروں طرف اچھل اچھل کر ناچنے لگا تم دونوں اب بھائی بھائی بن گئے ہو وہ چلایا اب پٹا پوٹو کو صاحب میں سے ہمیشہ دیر پسند خوشبو آئے گی مٹھی مٹھی خوشبو اب کسی بات کا ڈر نہیں رہا میں نے اپنی رائفل جو پیر پر چڑھتے وقت قریب کی جھاڑی میں پھینک دی تھی اٹھا لیں اور سست سست قدموں اور نڈھال جسم کے ساتھ کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا میں اس کے بعد کئی بار پلی میڈلہ گاؤں گیا پٹا پوٹو سے میری دوستی اب پکی ہو گئی تھی اور وہ ایک پال تو کتے کی طرح میرے ساتھ جنگل میں دھوما کرتا تھا وہ دوستی میں سیروں چینی چند کر جاتا جب میں سے چینی کھلاتا تو وہ اپنی بڑی کتنی میرے سینے سے ملا دیتا اور اس طرح اس کے موں سے رال بے بے کر میرے کپڑوں کو گندہ کر دیتی وہ خوفناب درندہ میرے ساتھ ہران کن انداز کا فرما برداری کا مظاہرہ کرتا بلکہ کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوسا جیسے وہ واقعی خوشی سے پولا نہیں سمع رہا ہے کیا یہ چٹورے کی دوستی تھی صرف تھوڑی سی چینی کے لیے میں سوچنے لگتا اس سے پہلے جب وہ میری گھات میں رہتا تھا تو اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اپنے سینگوں اور پھروزے میرے ٹپڑے ٹپڑے کر دے تو کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ بھی مجھ سے خوف کھاتا تھا اور جب ہم دونوں کی دنوں سے خوف جاتا رہا تو صرف ہماری اسی لیے دوستی کی راہیں استوار ہو گی گاؤں پر کوئی بھی آدمی اس کے قریب پچاس در کر جانے کی احمد نہ کرتا تھا وہ سب جانتے تھے کہ اگر اس کے قریب دے تو وہ حملہ کر دیتا تھا لیکن اس کے برعکس مقوم عمر چروانوں اور گاؤں کے تمام چھوٹے بچوں سے کبھی کوئی تعرض نہ کرتا اور وہ اتمنان سے اس کے پاس دھونتے رہتے تھے اس طرح کا تنہائی پسند سانڈا یا بھینسا جیسا کہ سب شکاری جانتی ہیں اور بعض کو اس کا تجربہ بھی ہوگا دوسرے تمام جلوروں کے مقابلے میں کسی بدماش یا شیطان ہاتھی کی طرح نہایت موسیق خطرناک اور کینہ پرور جانور ہوتا ہے وہ ایک خطرناک جنگلی سور کی طرح زوردار حملہ کرتا ہے اس کی حملے سے بچنے کا صرف یہی طریقہ پناسب ہے کہ کوشش کر کے جہاں تک ممکن ہو اس سے ہمیشہ دو دی رہا جائے جو جو میں منزل کے قریب ہوتا گیا تو میں یہ سوچنے لگا کہ میرا دوست پڑا پوٹو شاہد اب بھی میری طرح تندرستو توانا ہوگا اور پہلے کی طرح ابھی تک گلے کی سرزاری اس کے پاس ہوگی جو تو وہ عمر سے سیدھا ہو چکا ہوگا اور چھوٹے بہن سے جن میں سے زیادہ تر خوب اسی کے بچے ہوں گے تیزے سے جوان اور طاقتور بن گئے ہوں گے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں جوان کے کہیں کسی جوان پٹھے نے اسے گلے سے باہر دگیل کرتے تنہاں گھوننے پر مجبور نہ کر دیا یا ممکن ہے جان سے ہی مار دیا جنگل کا قانون یہی ہے کمزور یا تو عطاق قبول کرنے ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے جو طاقتور ہوگا وہی حکومت کرے گا جنگلی ہاتھیوں بھینسوں میں یہ اصول عام طور سے رائے جب دیکھا گیا ناظرین اکرام یہ تھا پڑا اوٹو کا واقعہ جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا اور ایک جنگلی بھینسے کے بارے میں بتایا کہ اسے بھی جب محبت ملی کھانے کو چینی ملی تو وہ بھی ایک انسان سے اور ایک شکاری سے محبت کرنے لگ پڑا امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوں گا اگلا واقعہ ہم ایک چیتے کے بارے میں بتائیں گے مادہ چیتے کے بارے میں جو گاؤں پر حملہ کرتا تھا اور سب سے پہلے اس نے ایک لڑکی کو اپنا شکار بنایا تھا ہمارے چینل سے جڑے رہیں چینل سبسکرائب کریں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئیں گی بہت شکریہ جزا کرنا